بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص یہ چاہے کہ وہ ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچ جائے تو اسے چاہیے کہ روزانہ اول آخر تین مرتبہ دروشیف کے ساتھ ستر مرتبہ یا حسیبو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ دن میں کسی بھی وقت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور وہ ہمیشہ آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا اور اگر آپ کو ڈر ہے کسی چوری کا حاسد کا ہمسائے کا دشمن کا نظرِ بد کا بیماریوں کا یا جادو اغیرہ کا کہ آپ کو کہیں کوئی چوری کا سامنا یا حاسدین کا نظرِ بد کا جادو کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے بری لا علاج بیماریاں نہ لگ جائیں تو اس کے لئے آپ اس خوف سے بچنے کے لئے ایک ہفتے کے لئے یہ عمل کریں گے طلوعِ افتاب سے پہلے اور غروبِ افتاب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے حضبِ اللہُ الحصیب حضبِ اللہُ الحصیب ستر بار پڑھنا ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں اور ایک ہفتہ آپ نے روزانہی عمل کرنا ہے طلوعِ افتاب سے پہلے اور غروبِ افتاب سے پہلے حضبِ اللہُ الحصیب تو انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں آسانی ہوگی آپ کو عمل ملے گا اور اس عمل کا آغاز آپ نے جمعیرات کے دن سے کرنا ہے پورے ایک ہفتے کے لئے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل آن پڑی ہے کوئی پریشانی آگئی ہے اور آپ اس مشکل اور پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو اول آخر سات مرتبہ دروش شریف کے ساتھ ایک سو پینتالیس مرتبہ روزانہ یا حصیبو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کی وہ مشکل یا پریشانی دور ہو جائے گی اور اگر کسی کے خونی رشتوں میں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہوں جیسے کہ بہن بھائیوں میں یا رشتہ داروں میں برادری میں اور ان میں سے کسی کی طرف سے ڈر ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی قسم کا جانی یا مالی نقصان پہنچا سکتا ہے تو طلوع افتاب اور گروب افتاب کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بیس مرتبہ یا حصیبو انشاءاللہ تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اگر آپ کے کسی کاروبار میں نقصان یا چوری بہت زیادہ ہوتی ہو تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اسی مرتبہ یا حصیبو پڑھ کر دعا مانگا کریں انشاءاللہ چوریوں اور نقصانات سے محفوظ رہیں گے اگر آپ کو کسی ایسے شخص کا خوف ہے جو کہ آپ کا جانی دشمن ہے یا ایسی جگہ آپ جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی جانتا نہ ہو اور آپ کو ڈر ہے کہ وہاں پر آپ کا کوئی دشمن نہ ہو اور آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے تو اس کے لیے تین سو تیرہ مرتبہ یا حصیبو پڑھ کر خود پر دم کر لیں تو انشاءاللہ آپ ہر قسم کے شیعتین جنات اور انسانی دشمنوں سے بھی محفوظ رہیں گے ہیوانی دشمنوں سے بھی محفوظ رہیں گے اگر کوئی شخص اپنا فکر و فاقہ دور کرنا چاہتا ہو گربہ دور کرنا چاہتا ہو یا نئی نوکری چاہتا ہو تو ہر نماز کے بعد اسی مرتبہ یا حصیبو پڑھ کر دعا کیا کریں انشاءاللہ بہت جلد اس کی گربت اور مفلسی دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے نیک عمال عطا فرمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بہت جلد اچھا روزگار بھی مل جائے گا بہت سے بچے والدین کی اچھی تربیت کے باوجود بھی بگڑ جاتے ہیں بچوں کو بگڑنے سے بچانے کے لیے یا بچوں کی بری عادات کو دور کرنے کے لیے نوے دن کا عمل ہے پانی پر تین سو تیرہ مرتبہ یا حصیبو پڑھ کر دم کریں اور بچے کو پلا دیں یا بچے پر پھونک دیا کریں تو انشاءاللہ بچے بری عادات چھوڑ دیں گے اور والدین کے فرما بردار اور نیک ہو جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ امتحانات میں بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل ہو جائے آپ کو خاص طور پر ایسے موقع پر جب آپ نے امتحان کے لیے کوئی اچھی تیاری نہ کی ہو یا آپ نے اچھے طرح سے پیپر نہ دیئے ہو تو امتحان میں پھر بھی اچھے نمبر چاہیے تو اول آخر گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ گیارہ ہزار مرتبہ یا حصیبو پڑھنا ہے بعد نماز عشاء اور دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ اس نام کی برکت سے تین دن کا یہ عمل ہے آپ نے تین دن گیارہ 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 ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا یعنی کہ ٹوٹل تین تیس ہزار بار اور آپ کو امتحان میں ملیں گے بہت اچھے نمبر اور کامیابی امید ہے یا حصیبو کہ یہ تمام وظائف آپ کے لئے بہت کارامت ثابت ہوں گے مزید وظائف اور مزید ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں انفو جسٹ انفو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ